ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب چانتا ہے تمام ویوس کو السلام علیکم دوستو آج ہم سیر کرنے والے ہیں جنوبی یورپ کے مشرق میں واقع قدیم تہذیبوں کے حامل ایسے کنڈری کی جو ایشیا یورپ اور افریقہ کے درمیان ایک پل کا کردار رکھتا ہے اس لیے سلطنت عثمانیہ جب پھیلنے لگی تو پہلی نظر اسی پر ٹھہری اس لیے آج بھی ڈنکی کے ذریعے یورپ میں داخل ہونے کے شوقین ترکی سے ہوتے ہوئے اسی کنڈری میں جاتے ہیں اسے ارستو کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے اور تاریخ انسانی کا اہم ترین کردار ہر کلیس بھی یہی کا باس ہی تھا یہاں چھ ہزار کے قریب جزیرے ہیں یہاں اٹھارہ یونیسکو ورلڈ ہیری ٹیس سائٹ ہیں یہ دنیا کا ایسا دیس ہے جو اسی فیصد پہاڑوں سے بنا ہے آپ نے ہالی ووڈ کی فلم پارٹ آف دی کریبین ضرور دیکھی ہوگی جس میں بار بروسلر کو ایک لٹیرہ دکھایا گیا ہے حالانکہ حقیقت اس کے بلکل برعاقس ہے احادیث کے مطابق یہ کنٹری استمبول پر دوبارہ قبضہ کر لے گا سپائڈر ٹی وی پر نئے آنے والوں کو وش آت کے شوخص جو بھلی کرے آیا پخیر راغلے مرحبا جی آئینو خوش شامدید اور ویلکم گریس یا یونان یورپ کا ایک ملک ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی اس کا افیشل نیم یونان یا گریس نہیں ہے بلکہ ہیلنک ریپبلک ہے اور یہاں کے لوگ ہیلس بھی کہتے ہیں گریس کو مغربی تہذیب کا گہوارہ، اولمپک گیمز، جمہوریت، تھیٹھر کی جائے پدائش کے طور پر بھی جانا جاتا ہے ہر سال یونان کی پوری عبادی سے زیادہ تورسٹ گریس جاتے ہیں گریس چھوٹیوں کے لئے سب سے حیرت انگیز مقامات میں سے ایک کیوں ہے یہاں سال میں تین سو دن دھوپ نکلتی ہے یونان اپنی خوبصورت نیلی سہلی پٹی اور پہاڑوں کی چوٹی پر واقع دلکش ویلیجز کے لئے بھی جانا جاتا ہے جب آپ گریس کی تصاویر دیکھیں تو سفید چھتیں اور بیک گراؤنڈ میں بہیرہی روم کا پانی نظر آتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یونان کا اسی فیصد حصہ چھوٹیوں پر مشتمل ہے چھ ہزار یونانی جزائر ایک مقبول منزل ہیں اور مزیدار کھانوں کے درمیان یہ زمین پر سیاہوں کے لئے مشہور مقامات میں سے ایک ہے گریس کا کوئی حصہ سمندر سے ایک سو پینتیس کلومیٹر سے زیادہ دور نہیں ہے جنوبی یورپ میں یونان سولہ ہزار کلومیٹر لمبے بیچز کے لئے بھی جانا جاتا ہے سنٹورینی کی کالی ریز سے لے کر مائیکو نوز کے پارٹی ریزورٹ تک سب سیاہوں کے لئے ہے لیکن ان کی منفرد ثقافت ہے خوبصورت مناظر دوستانہ لوگ حیرت انگیز تاریخ قدیم زمانے ہی سے اسے مغربی تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا ہے قدیم جنان گریگ پولس میں ایک ہزار سے زیادہ شہری ریاستیں تھی گریس کا کیپیٹل آتھنز ہے ایتھینیا کو آتھنز کی دیوی مانا جاتا تھا اسی کے نام پر کیپیٹل کا نام رکھا گیا ایتھینیا نہ صرف ایتھینز کی سرپرست تھی بلکہ جنگ، حکمت عملی اور حکمت کی دیوی بھی اکمانی جاتی تھی ایتھینز سات ہزار سال سے مسلسل آباد ہے اور چونتیس سو سال پہلے یہ کیپیٹل بنا اسی وجہ سے یہ ایتھینز یورپ اولڈس کیپیٹل کہلاتا ہے یونانی آبادی کا تقریباً ایک تہائی دار الحکومت ایتھینز میں رہتا ہے یورپ میں اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ایتھینز میں ریکارڈ کیا گیا جو اٹھالیس ڈگری تھا مہترم ناظرین اکرام ایک بات آپ کو بتاتا چلو قدیم تاریخی مقامات کی سہر پر جاتے وقت یونان میں اونچی ایڑی والا جوتا پہننا غیر قانونی ہے کیونکہ آپ یادگاروں کو نقصان پرچا سکتے ہیں قدیم یونانی زبان میں شہر کو پولیس کہتے تھے پارتھنن ایکرو پولیس گریس میں دریافت کرنے کے لیے بہت سے دلکش تاریخی مقامات ہیں لیکن عالمی شہرت یافتہ کلاسی کی یونان کی سب سے اہم بچ جانے والی امارت پارتھنن ایکرو پولیس کی امارت سمجھی جاتی ہے کوئی بھی سیاہ اس مقام پر جائے بغیر یونان سے نہیں گزرتا یہ سطح اس مندر سے ایک سو چھپن میٹر بلند ہے یونان دنیا کی کسی بھی ملک سے زیادہ اثار قدیمہ کے اجائب گھروں کا گھر ہے سب سے مشہور اجائب گھروں میں سے ایک آتھن کے وسط میں واقعے ایکرو پولیس میوزیم ہے قدیم یونان میں ہر نوجوان کو اٹھارہ سال کی عمر میں ایتھن کی دیوی کے حضور میں وفاداری کا حلف اٹھانا پڑتا تھا اس کی تعمیر چار سو سنتالیس قبل مسیح میں شروع ہوئی تین سو تیس سال قبل مسیح میں سکندر آزم نے اسے فتا کیا اس کی فتوحات کے پیش نظر اسے الیکزینڈر ڈی گریٹ یا سکندر آزم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اس کی پدائش 20 جولائی 356 قبل مسیح میسیڈونیا کے شاہی خاندان میں ہوئی میک دونیا کلاسیکی یونان کے شمالی علاقے پر ایک قدیم مملکت تھی مجودہ میسیڈونیا پر یونان نے اکوان میں متحدہ میں کاپی رائٹ کلیم کر رکھا تھا آخر اس کی جان نورت میسیڈونیا رکھنے پر چھوٹی ہے کیونکہ گریس کے لوگوں کا دعویٰ ہے الیکزینڈر یونان میں پیدا ہوا تھا سکندر کو عظیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت کم عرصے میں اپنی حکومہ یورپ سے لے کر ایشیا تک قائم کر لی تھی الیکزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی اسے ارستو جیسے استادوں کی صحبت ملی اور جب وہ 20 سال کا ہو گیا تو اسے تخت اور تاج پیش کر دیا گیا 23 سال کی عمر میں میک دونیا سے نکلا اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا پھر ایران کے دارہ کو شکست دی پھر وہ شام پہنچا پھر اس نے یروشلم اور بابل کا رخ کیا پھر وہ مصر پہنچا پھر وہ برے صغیر آیا مکران سے ہوتا ہوا واپسی کا سفر شروع کیا راستے میں بیمار ہوا اور 323 قبل مسیح میں 33 سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا الیکزینڈر کی قبر یا باقیات کہاں ہیں یہ آج تک ایک راز ہے الیکزینڈر نے سترہ لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا ان کی فتوحات کے تفیل یونان کی تہذیب و ثقافت اور زبان دنیا کئی حصوں تک پہنچی سکندر کے سر کئی شہروں کو قائم کرنے کا سہرہ بھی جاتا ہے مصر کے سکندریہ شہر کی بنیاد الیکزینڈر نے ہی رکھی تھی اور یہ شہر آج تک اسی کے نام پر آباد ہے بعد میں رومی سلطنت دو حصوں مغربی رومن سلطنت اور مشرقی رومی سلطنت میں تقسیم ہو گئی مشرقی رومی سلطنت کا بادشاہ کسٹنٹائن تھا جسے بازن تینی سلطنت بھی کہا جاتا ہے اس میں مجودہ گریس اور ترکی بھی شامل تھے یہ سلطنت ایک ہزار سال تک قائم رہی انتیس مئی چودہ سو تریپن کو بازن تینی سلطنت کا خاتمہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں ہوا اور تین سو انتر سال کے بعد پندرہ جنوری اٹھارہ سو بائیس کو سرکاری طور پر اعلان کر دیا گیا کہ گریس اب سلطنت عثمانیہ کا حصہ نہیں رہا جسے ترکوں نے تین فربری اٹھارہ سو تیس میں قبول کیا کہ گریس اب آزاد ہو چکا ہے یونان کے مسلمانوں کو زبردستی مسیحی بنایا گیا یا شہید کر دیا گیا آزادی کے بعد بھی کئی جزیروں پر ترکوں اور گریس کے درمیان تنازہ آئی تک برقرار ہے کاسٹل ریزو جزیرہ ترکی کے ساحل سے صرف دو کلومیٹر دوری پر ہے یونان نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدی کی ایک بنیاد ہے کیونکہ مشرقی بہیرہ روم میں گیس کے وافر زخائر موجود ہیں جن کی وجہ سے یونان اور ترکی کے درمیان اکثر تنازہ رہتا ہے کسٹن ٹائن اوپل جسے آج کی دنیا استمبول کے نام سے جانتی ہے یہ دراصل یونانیوں کا عباد ہوا شہر بازن تینم تھا یہی وجہ ہے اس شہر سے حکمرانی کرنے والے رومن بازشاہوں کو بازن تینی حکمران کہا جاتا تھا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان مبارک سے اس شہر کا ذکر کئی حوالوں سے ہوا ہے اور یہ آپ کی پشین گوئیوں کی حقانیت کا امین ہے یہ شہر آپ کی پیش گوئیوں کے مطابق 1453 میں فتح ہوا لیکن اس عظیم شہر کے بارے میں باقی تمام احادیث اس بڑی جنگ ملحمت القبرہ سے متعلق ہیں جس میں یہ شہر ایک بار پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور سیدنا امام مہدی کی فتح ہونے والا آخری شہر یہی ہوگا 1923 میں ہونے والے یونان ترکی معاہدے میں جس میں عبادی کا تبادلہ بھی شامل تھا مسلم عبادی ترکی منتقل ہو گئی اور ترکی سے مسیحی عبادی گریز چلے گی آج کے گریز میں مسلم عبادی کی شرعہ 15 فیصد کے قریب ہے ان 15 فیصد میں بھی ایک بڑی تداد پاکستان افغانستان ایران بھارت جیسے ممالک سے آنے والے لوگوں کی ہے گریز پاپولیشن کے بارے میں بتاتا چلوں مجودہ گریز کی عبادی ایک کروڑ بارہ لاکھ ہے اور عبادی کے لحاظ سے اکاسی میں نمبر پر شمار ہوتا ہے یونان کی اٹھانویں فیصد عبادی گریک نسل کے لوگوں کی ہے ملکی پچاسی فیصد عبادی آرثوڈکس کرسچن ہے گریز ایریا کے بارے میں بتاتا چلوں گریز کا کل رکبہ ایک لاکھ اکتیس ہزار نو سو ستاون سکیر کلومیٹر ہے رکبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا چھانویں وار بڑا ملک ہے اور یہ امریکی ریاست البامام سے بھی چھوٹا ہے گریز زیتون پیدا کرنے والا دنیا کا تیسرا بڑا کنٹری ہے گریز سلانہ دو اشار یا دو میلین میٹرک ٹن آلیف آئل پرڈیوز کرتا ہے قدیم یونانیوں کا خیال تھا کہ پھلیاں کھانا بری چیز ہے کیونکہ اناج میں مردہ لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں قدیم یونانیوں کے پاس لانڈری کرنے کا ایک غیر معمولی طریقہ تھا ماؤنٹ اولمپس یونان کا سب سے انچا پہاڑ ہے قدیم یونان میں بارہ اولمپک دیوتا مانے جاتے تھے جن میں زیوس اولمپینز کا رہنما ہیرا زیوس کی بیوی اور بہن اور ایتھینیا حکمت دفاع اور جنگ کی دیوی شامل ہیں جزیرہ نمہ بلکان کے نشے میں واقع گریز کی سرحدیں مغرب میں بہیرہ ایونی اور جنوب میں بہیرہ ایجین واقع ہے شمال میں البانیا شمالی میکدونیا بلگیریا اور مشرق میں ترکی سے ملتی ہیں ترکی اور یونان کے مشترکہ سرحد تقریباً دو سو کلومیٹر ہے جسے تارکین وطن ٹیر کر پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کئی مارے جاتے ہیں کیونکہ یورپی یونین تارکین کی آمد کو روکنے کے لیے تین عرب یورو خرچ کرتی ہے یونانی سب سے قدیم زبانوں میں سے ایک ہے جو اب بھی استعمال ہوتی ہے اور یونان میں چار ہزار سے زیادہ ٹراڈیشنل ڈانس کیے جاتے ہیں اولمپکس مقابلے کب شروع ہوئے ان کا مقصد کیا تھا اولمپک کے کھیل سات سو چھتر قبل مسیح اولمپیا میں تقریباً اس وقت شروع ہوئے تھے جب یونانیوں کا ہمر دیوتا پیدا ہوا لیکن اس سے پہلے کئی صدیوں تک اولمپیا زیوس کی پوجہ کا مقام تھا جیسے جیسے مختلف مقامات پر شہری ریاستیں بڑھتی چلی گئیں ہر ایک کو اپنی بالا دستی ثابت کرنے کی ضرورت پیش آئی لہٰذا انہوں نے اولمپیا میں اپنے نمائندے بھیجنا شروع کر دیئے تاکہ وہ جسمانی مقابلوں میں سب سے عالی نظر آئیں دوسرا انصر وہ روائیتی یونانی نظریہ تھا کہ دیوتا فاتح کے ساتھ ہے سمجھا جاتا تھا کہ زیوس مقابلہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے کچھ کی حمایت کرتا ہے اور کچھ کو شکست سے دو چار کرواتا ہے لیکن ایک ایسا مقابلہ کروا کر عالی فاتح پیدا کیے جاتے تھے وہ اپنے سب سے بڑے بھت زیوس کی انسانوں پر طاقت اور ارسر رسوک ثابت کر رہے تھے پہلے تیرہ اولمپکس میں صرف ایک ہی مقابلہ ہوتا تھا اور وہ تھا سٹیڈین ریس جس میں برہنہ شرکت کرتے کھلوں کے دوران زیوس کو خوش کرنے کے لیے سو بیلوں کی بلی دیا کرتے تھے اور عورتوں کے اس میں شامل ہونے پر پابندی تھی کیونکہ ارسطو کا خیال تھا کہ عورت نامکمل انسان ہے اس کول کا اثر نہ صرف یونانی معاشرے پر بلکہ تمام یورپ پر ہوا ارسطو ہی نہیں دوسرے یونانی مفقروں کے نزدیک بھی عورت تمام برائیوں کی جڑ تھی گریس کی کرنسی یورو ہے اور اس کا کالنگ کورڈ پلس تیس ہے وقت کے لحاظ سے انڈیا سے ساڑھے تین گھنٹے اور پاکستان سے تین گھنٹے پیچھے ہے اس ملک میں دو سو تراسی ہسپتال اور چھالیس ہزار دو سو بیڈ ہیں اس ملک کا جنڈا بائیس دسمبر انیس سو اٹھتر کو بازابتہ طور پر اپنایا گیا فلیگ کے اوپری بائیں کونے میں ایک کراسپ پر مشتمل ہے اور آسمانی نیلے اور سفید رنگ کی نو افکی لکیرے ہیں کہا جاتا ہے کہ نو دھاریاں فکرے کے نو حرفوں کو نمیندگی کرتی ہیں دو کلر میں یونانی لف الفیتریہ یعنی ازادی کے نو حروف کی علامت ہے پینڈوس اس ملک کا نیشنل پارک ہے بارب رسلر آپ نے ہالی وڈ کی فلم پائرٹ آف دی کریبین ضرور دیکھی ہوگی اس میں ایک کردار بارب رسلر کا دکھایا گیا جسے بحری قضاق بنا کر پیش کیا گیا لیکن اس کی حقیقت اور ہے خیر الدین پاشا بارب روس یعنی سرخ داڑی والا چودہ سو پچکتر میں یونان کے جزیرہ مڈیلی مجودہ لزبوس کے یقوب آغا اور ان کی مسیحی بیوی کترینہ کے ہاں پیدا ہوا اس کا اصل نام خضر یاکوب اوغلو تھا ایک ترک جہاز ران تھا جو بعد ایزان سلطنت عثمانیہ کی بحری افواج کا سربراہ مقرر ہوا خیر الدین کا لقب اسے عثمانی سلطان سلیمان قانونی نے دیا تھا اور کئی دہائیوں تک بحیرہ روم میں اپنی طاقہ کی دہاک بٹھائے رکھی اس کا انتقال استمبول میں ہوا بارب روس کا نام اسے اپنے بڑے بھائی بابا عروج کی وجہ سے چودہ سو بانوے سے پندرہ تو دس کے دوران میں اس وقت مشہور ہوا جب اس نے سکوت غرناطا کے وقت مسلمانوں کو مسیحوں کے ہاتھوں ظلم سے بچا کر اسپین سے نکال کر شمالی افریقہ پہنچایا ہسپانوی مسلمانوں سے اس کا سلوک اتنا اچھا تھا کہ وہ ان میں بابا عروج کے نام سے مشہور ہو گئے اور یہی بابا عروج سپین، اٹلی اور فرانس میں خوف کی علامت بن کر بار بروسلر بن گیا جو الجزائر میں ہسپانیوں کے ہاتھوں شہید ہوا بھائی کے مارے جانے کے بعد خیر الدین بار بروسلر نے اس کی پالیسی کو جاری رکھا اور اسپین سے مظلوم مسلمانوں کو شمالی افریقہ لاتا رہا جس کی بدولت اسے اسپین کے مخالف مسلمانوں کی بڑی تداد کی حمایت حاصل ہوگی اس نے پندرہ سو انیس میں الجزیرہ پر قبضے کی کوشش کرنے والی اسپین اور اٹلی کی مشترکہ فوج کو شکست دی خیر الدین پاشا بار بروسلر کا انتقال پندرہ سو چھالیس میں استمبول میں آب نائے باس فورسل کے کنارے واقع محل میں ہوا اس کا مزار استمبول میں ترک بحری اجائب خانے کے قریب موجود ہے ترک بحریہ کے متعدد جہازوں کے نام اسی پر رکھے گئے ہیں آج بھی ترک بحریہ کا کوئی جہاز آب نائے باس فورس سے گزرتا ہے تو اس کے مقبرے کی طرف سلامی دیتا ہے دوستو ابھی آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ موجودہ یونان میں صرف بائیس رہائشوں پر مشتمل ایک یونانی جزیرہ ہے جو موسمیاتی سائنس دانوں کے لیے سب سے بہترین جگہ ہے بحری جہاز سے تو انٹی کھتھیرہ کا جزیرہ ایسی ہی لگتا ہے کہ کسی نے مٹھی بھر کے پتھر بہیرہ ایجین میں پھینک دیے ہوں انٹی کھتھیرہ جزیرہ پر صرف بائیس مستقل رہشی اور ہزاروں بکریہ ہیں اور ہاں ہمیشہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے کمرے کا دروازہ بند رہے کیونکہ یہاں بکریہ بن بلائے گھروں میں جانا پسند کرتی ہیں سپارٹا قدیم یونانی جمہوریہ جس نے قدیم تاریخ میں اہم کردار ادا کیا اور اپنے شہریوں کی فوجی تربیت کے حوالے سے بہت اہم تھا یہ قدیم شہر تھا اور اسے ایک ہزار قبل مسیح سے پہلے دورین نسل کے لوگوں نے آباد کیا اس کا ہر شہری فوجی خدمات انجام دیتا تھا بچے سات سال کے بعد ماہوں سے لے کر بیس سال کی عمر تک ریاستی تربیت گاہ میں رہتے تھے لڑکیوں کو بھی اسی طرح کی تربیت دی جاتی تھی لیکن یہ تربیت انہیں شادی تک دی جاتی انہیں ایسی جسمانی اور ذہنی تربیت دی جاتی تھی کہ وہ بہادر اور ندر بچوں کی ماہیں بنیں سپارٹا کی ریاست میں ایک ہی وقت میں دو حکمران ہوتے تھے سپارٹا کی بری فوج تمام یونان میں سب سے طاقتور تھی اس کی نسبت اٹیکہ بحری بیڑا بہت طاقتور تھا جس سے حریف ریاستیں بھی حسد کرتی تھی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا آپ کا ایک شیر ہماری بہت سی حوصلہ افضائی کا سبب بن سکتا ہے دوستوں کے ساتھ شیر کرنے کے ساتھ ساتھ کومیٹس میں ہمیں بتائیں آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو